بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تو آج پھر ہم ایک بہت خوبصورت سا دامن ڈیزائن بنائیں گے وہ بھی گھر کی سادہ نلکیوں سے سادہ دھاگے سے جسے ہم دریس کو سٹیچ کرتے ہیں تو یہاں پر دیکھیں میں نے فائف دھاگے لیے ہیں یہاں پر دیکھیں میں نے نلکیوں پر الگ الگ سے ایک ہی کلر کی نلکی کو میں نے مطلب لپیٹ کر اور اچھے سے بابن میں بھر لیا ہے یہاں پر دیکھیں میں نے ہارڈ شیٹ کا پیج لے لیا ہے ٹو انچ سے ون پوائنٹ کم ہے یہ اس کی چڑائی بھی اور لمبائی بھی تو میں نے یہاں پر کٹ کر لیا ہے دیکھیں یہ میں نے لیا ہے یہ دیکھیں میں نے دو رکھی ہیں یہاں پر شیٹلز ایک میں نے سٹیچنگ کے لیے نارمل جو ہم سٹیچ کرتے ہیں اور ایک میں نے امبرائیڈری کے لیے تھوڑا اس کے سکرو کو لوز کر کے رکھا ہے یہاں پر دیکھیں اور جس میں سے ایزیلی یہ دھاگے گزر سکیں تو یہاں پر دیکھیں میں نے جو دامن ڈیزائن بنانا ہے یا پھر سلیف ڈیزائن تو میں نے اس کا درمیان مارک کر لیا ہے مکرم پیپر پیسٹ کر لی ہے میں نے وائٹ فیبرک پر میں یہ ڈیزائن ریڈی کروں گی یہاں پر جو میں نے ہارڈ شیٹ کا پیج کٹ کیا تھا تو اس کو میں نے اس طریقے سے رکھا ہے اور رکھتے ہی میں نے اس طریقے سے اوپر سے مارک کر لینا ہے اس کو کمپلیٹ کرنا ہے اسی طریقے سے درمیان میں ہمیں باکسز بنانے ہیں بلکل ون بائی ون ایک دوسرے کے ساتھ دیکھیں نوکو نوک سے ملاتے ہوئے یہاں سے اس طریقے سے ڈراؤ کرنا ہے ڈراؤ اچھے سے کر لینا ہے ہمیں یہاں پر میں سب کا دل سے شکریہ کرنا چاہتی ہوں کہ آپ لوگوں نے میری ویڈیو کو کمپلیٹ واج کیا اور مجھے اتنا اپریشیٹ کیا اور آپ لوگوں کو میں بتانا بھول گئی کر سکتے ہیں تو یہاں پر دیکھیں میں نے اسی چکور جو ہے ہارڈ شیٹ کو فولد کیا اور اس طریقے سے ٹرائنگل سٹائل میں بنا لیا یہاں پر سائیڈوں سے نشان مارک کر لیا آپ چاہیں تو اس طریقے سے سکیل سے بھی مارک کر سکتے ہیں تو چلیے اب سیکنڈ سائیڈ سے بھی اسی طریقے سے ہم نشان مارک کر لیں گے تمام کمپلیٹ کر لیں گے یہاں پر ایک بار پھر ہمیں بڑا کرنا ہے وہ میں آپ کو آف کیمرہ ہی کر کے میں نے نشان مارک کر لیا ہے اب میں نے دیکھیں کمپلیٹ کر لیا ہے یہاں پر دیکھیں میں نے اپنا پرانا کنگن لے لیا ہے اور 0.5 انچ اس کی چڑائی اور 0.5 انچ اس کی لمبا ہے اور دیکھیں میں نے پہلے dus I pine iPadえ zwade اور اوپر بھی میں نے درمیان کی جو box hanem ہم نے اس کو کمپلیٹ کرنا ہے دیکھیں دھاگہ کٹ نہیں کریں گے یہاں پر آگے جائیں گے پھر اس سائیڈ جائیں گے زگزگ کی طرح ہی ہمیں بناتے جانا ہے پہلے ون سائیڈ کمپلیٹ کریں گے ون سٹیچ میں پھر سیکنڈ سائیڈ جائیں گے تو آپ لوگوں کا اتنا پیار ملا مجھے اس ویڈیو سے تو مجھے بہت خوشی ہوئی تو میں اسی لیے آپ لوگوں کے لیے اور بھی محنت سے اچھی سی ویڈیو بنا کر لے کر آؤں گی انشاءاللہ اگر آپ کو یہ پسند آئی تو پھر اس سے بھی اچھی بناوں گی تو آپ لوگوں نے مجھے اسی طریقے سے سپورٹ کرتے رہنا ہے اب ییلو کلر کا دھاگہ لیں گے جو ہم نے بابن میں بھرا تھا اس کو ہم نے شٹل میں لگا کر اٹیچ کر لیا ہے مشین میں اب سیکنڈ جو ہم نے ڈراؤ کیا تھا اس کے اوپر پر ہمیں ییلو کلر کے دھاگے سے ہی سٹیچ لگاتے جانا ہے اس کے اوپر پر ہی جو ہم نے ڈراؤ کیا تھا دیکھیں اس طریقے سے تو اسی طریقے سے میں بس ییلو کو بھی کمپلیٹ کر لوں گی سیکنڈ سائیڈ سے بھی کمپلیٹ کر لوں گی پہلے ون سائیڈ پھر سیکنڈ سائیڈ سے بھی ییلو کمپلیٹ کرنے کے بعد ہم دھاگہ نکالیں گے ییلو تو دیکھیں یہاں پر کتنا خوبصورت لگ رہا ہے دیکھیں میں نے یہاں پر بھی کٹنی ہی کیا ہے اسی طریقے سے سیکنڈ سائیڈ بھی کمپلیٹ کر لوں گی تو لیجئے سیکنڈ بھی کمپلیٹ ہو گئی ہے اب تھرڈ کی باری ہے جو ہم نے پنک کلر میں جو دھاگہ بابن میں بھرا تھا وہ ہم نے شیطل میں لگا کر اٹیچ کر لیا ہے اور اوپر بھی میں نے پنک ہی لگایا ہے اب تھرڈ پیٹرن کو بھی اسی طریقے سے سٹیچ لگا لیں گے بہت ہی ایزی سا ڈیزائن ہے اور بہت ہی منٹوں میں بننے والا بہت ہی خوبصورت سا تو دیکھیں میں نے تھرڈ پہ بھی اسی طریقے سے سٹیچ لگا لیا ہے دیکھیں اب اس سائیڈ بھی میں کمپلیٹ کر لوں گی تو میں نے یہاں پہ کمپلیٹ کر لیا ہے یہاں پر میں نے لیس لی ہے میرر کی طرح ہی ہے لیکن یہ سمپل ہے تو میرے پاس یہ بچی ہوئی لیس تھی تو میں نے یہاں پر دیکھیں اس کے جو اندر سے کٹ کر کے یہ ڈیزائننگ کے گول سرکل میں جو بنے ہیں یہ میں نے نکال لیا ہے اور اس کو درمیان میں آپ اپنی چوائس کے حساب سے اس کو ایڈجسٹ کر لیجئے یہاں پر تو میں نے یہاں پر دیکھیں ان کو تین تین ہی رکھ کر اس کو ایڈجسٹ کر لیا ہے تو یہ پیٹرن مجھے اچھا لگا تو میں نے اسی طریقے سے رکھ لیا ہے یہاں پر میں نے دیکھیں یہ لیا ہے اون تھریڈ ہے یہ اون تھریڈ کو اس طریقے سے اپنے کنگن کو لے کر اس طریقے سے میں نے اس کو ریپ کرنا ہے اور اچھے سے دیکھیں یہاں پر میں نے اتنی بار کرنا ہے جتنا مجھے یہاں پر ٹسل چاہیے ہوگا تو میں نے یہاں پر اس لئے کنگن پر بنانا سکھایا ہے کہ اس سے آپ کا سائز بلکل بھی چھوٹا یا بڑا نہیں ہوگا بلکل بھی نہیں ہوگا ایکول ہی بنیں گے تمام تو دیکھیں میں نے یہاں سے درمیان سے اس کو پکڑ کر یہاں سے دھاگا لیا اور اس کو اچھے سے یہاں پر لک کر دیا ون سائٹ سے لک کرنا ہے جو بیک سائٹ پر ہوگا اس کو ہم نے بلکل نہیں لک کرنا دیکھیں ون سائٹ سے میں نے لک کر لیا ہے اور بیک سائٹ سے میں اس کو کٹ کر دوں گی یہ دیکھیں میں نے کٹ کر دیا ہے یہاں پر کٹ کرنے کے بعد دیکھیں میں نے لوگ کر لیا ہے اوپر سے تو پہلے ہی کر لیا تھا اب میں اس کو اچھے سے دیکھیں آپ کے سامنے لوگ کر رہی ہوں کرنے کے بعد میں نے اسی طریقے سے باقی کے تسلز بھی ریڈی کر لینے ہیں کنگن سے ہمارا یہ ہوگا سائز میں بلکل بھی فرق نہیں آئے گا اگر تھوڑا سا چھوٹا بڑا لگے آپ کو تو آپ اس کو اچھے سے کٹ کر کے نیٹ کر لیجئے گا تو یہاں پر دیکھیں میں نے تمام تسلز جو ہیں کمپلیٹ کر لیا ہے اب اس کے کٹ پرک بنا لیں گے یہاں سے ہم نے کٹ کرنا ہے کیونکہ یہ کٹن فیبرک ہے تو یہاں پر میں سیزر کی مدد سے کٹ کر کے اس کو درمیان میں بھی کٹ لگاؤں گی اور پھر میں دیکھیں یہاں پر گم سٹیک لوں گی گم سٹیک سے اچھے سے اس کو لگاتے ہوئے گم سٹیک کو فول کر لوں گی یہاں سے دیکھیں ایکسٹر فیبرک کو مندر کی سائیڈ میں فول کر لوں گی یہاں پر ہم جو ہے ٹیشو بھی لگائیں گے جو اورگینزا فیبرک ہے اس کو رکھیں گے یہاں پر میں نے لیا ہے تین انچ کے قریب یہاں پر اس کی چڑائی لی ہے اور ڈبل فولڈ کیا ہے اورگینزا فیبرک کو میں نے یہاں پر ڈبل فولڈ کر کے اوپر سے ٹاپ سٹچ لگا دینا ہے پہلے تو یہاں پر دیکھیں میں نے اس طریقے سے ٹاپ سٹچ لگا دینا ہے جو اورگینزا فیبرک ہے وہ اوپشنل ہے اگر آپ لگانا چاہیں تو لگائیں نہیں تو سکپ بھی کر سکتے ہیں لیکن اس سے تھوڑا لک اچھی آ جائے گی تو میں نے اسی لیے یوز کیا یہاں پر دیکھیں میں ٹسلز اٹیچ کر رہی ہوں تو یہاں پر میں نے دیکھیں ایک کر لیا ہے اب میں سیکنڈ بھی کروں گی اسی طریقے سے سیکنڈ کرنے کے بعد آپ کو کمپلیٹ کر کے دکھاؤں گی بہت ہی خوبصورت سا آپ اس کو اپنے دامن پر بنائیں بہت زبردست لگے گا اور بہت ہی پیارا لگے گا سب بہت تعریف کریں گے تو اسی طریقے سے آپ لوگ مجھے سپورٹ کرتے رہیں اور پیارے پیارے سے کومنٹ کرتے رہیں میں آپ کے تمام کومنٹ کا ریپلائے ضرور کروں گی آپ لوگ ضرور کیا کیجئے اچھے اچھے پیارے پیارے سے کومنٹ تو دیکھیں یہ ہمارا جو ہے دامن ڈیزائن بہت ہی خوبصورت سا ریڈی ہو گیا ہے وائٹ کو ہم نے بہت ہی خوبصورت سی لک دے دی ہے دیکھیں سلیپ پر بھی بہت اچھا لگے گا اور ٹرازر پر بھی اگر آپ بنانا چاہیں تو ٹرسلز کو سکپ کر کے ٹرازر پر بھی بنا سکتے ہیں مجھے تو وہاں میں یاد رکھیں اپنا بہت سارا خیال رکھیں ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں کچھ اچھا ہی لے کر آنے کی کوشش کروں گی تو اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو فیملی فرینڈز میں شیئر کیجئے گا اپنا بہت سارا خیال رکھیں گا